اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بھارت اپنے انتقام میں اندہ ہو گیا ہے مختلف قسم کی کاروائیاں روزانہ کی بنیاد پر سرحدی علاقوں میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے اور آپریشن کا نام اوی ناش ہے جو افغانستان سے اپریٹ ہو رہا ہے اسی سلسلے میں پاکستان کے اوپر ایک اور جاریت مسلط کی جا رہی ہے ناظرین اپریشن اوی ناش کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی ہے وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے وہاں سے آپ لنک اوپن کر کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے بھارت نے لائن اف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی خاتون شہید جبکہ کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں بھارتی گولہ باری اور فائرنگ سے کافی مکان بھی تباہ ہوئے ہیں بڑی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں بھارتی اشتیال انگیزی کے باعث شہری محسور ہو گئے ہیں اپنے گھروں کے اندر تتہ پانی اور بٹل سیکٹر کے نجی اور سرکاری سکول بند کر دیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے دشمن کو موت اور جواب دے کر خموش کرا دیا ہے بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے آٹھ سے دس فوجی بھی مارے گئے ہیں اس تمام تر کاروائی میں بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے تتہ پانی اور درہ شیر خان سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی گاؤں سہڑا میں مکان پر گولہ گرنے سے پنتالیس سالہ خاتون نصرین بی بی شہید جبکہ کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں بھارتی گولہ باری سے بہت زیادہ معیشی بھی ہلاک ہوئے ہیں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا تھا پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے فوج کی اپریشنل تیاریوں اور بلند جذبے کوس رہا آرمی چیف نے بھارتی اشتیال انگیزی پر مصر جواب دینے پر جوانو کو خراج تحسین بھی پیش کیا ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کسی طریقے سے اپنی نقامی ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اپنی شکست ماننے کو تیار ہے یہ بس اپنے لوگوں کو اور اپنے جو ہیں الیکشن میں اس کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں پی جی پی کی لوگ آئے دن اپنی آرمی کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے فلا علاقے پر حملہ کرو فلا بمباری کرو سرادی علاقوں میں بدمنی فلاو یہ اس طرح کے ان کے گھٹیا کام ہیں بہرحال ہماری پاک فوج کی جانب سے مصر جواب دیا گیا ہے جس سے بھارتی توپ خان نے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ سے دس بھارتی فوجی بھی مارے گئے ہیں سراد کے پار سے اور ادھر پاکستان کی طرف سے ایک خاتون جس کا نام نصرین بی بھی بتایا جا رہا ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں سرکاری اور نیجی سکول بھی تتہ پانی اور بٹل سیکٹر میں بند کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار اکیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ